بھارتی ریزر بینک نے ڈاٹا لوگلائزیشن کے نیم کو لاغو کرنے کی پندرہ اکٹوبر 2018 کی سمسیمہ کو بڑھانے سے انکار کر دیا ہے پندرہ اکٹوبر 2018 تک آمیجان، آلیبابا اور وارسپ سمیت قریب 80% کمپنیاں ڈاٹا کے استانی سٹورج کو لے کر نیموں کا پالن یا تو شروع کر چکی ہیں یا پھر شروع کرنے کی تیاری کر چکی ہیں RBI نے آدیش دیا تھا کہ ویتی لیندین کا کام کاج کرنے والی کمپنیاں دیش میں رہنے والے ناگیکوں کے نیجی ڈاٹا کو اکھٹا کر کے پروسسنگ اور سٹور کر دیش کے بھیتر ہی ڈکھیں اور انٹرنیشنل اسطر پر استانانتریت کرنے سے پہلے استانی نیجتہ قانون یا ڈاٹا سنکشن قانون کی شرطوں کو پورا کیا جائے اصل میں یہ قدم دنیا بھر کے ڈاٹا کے لیگ ہونے کی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے اٹھائے گیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس قدم سے ہمارا ڈاٹا کی تنسرکشت رہے گا اور کیا اسے اور ویعاپک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے راستے کی شنوطیاں کیا ہیں ہمارے ساتھ کئی خاص پیمہن آدھی سٹرچہ میں جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آر ایس شرمان صاحب جو کی ٹرائی کے چیمان ہے سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ویراغ گفتہ جو کی ایکسپارٹ ہیں آپ اور سپریم کورٹ میں لائر بھی ہیں بہت در سواگت آپ کا اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ رشی راج ہیں کارکاری سمپادک فانیشل ایکسپرس سے رشی آپ کا بھی سواگت ہے شروعات میں رشی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آر بی آئی نے یہ جو نیم بنایا پندرہ اکٹوبر تک کی میاد تھی اس کو نہیں بڑھایا اور قریبا سی فیزی کمپنیاں اس کو آپ کر رہی ہیں اس کو لاغو کرنے میں صحیح کر رہی ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جو ڈاٹا لیکیج کی بات ہوتی تھی اس میں اس کا کتنا فرق آپ کو لگتا ہے کہ بھوش میں آنے والا ہے دیکھیں جو ڈیٹا لیکیج کی بات ہے یہ تو آگے جا کے ہی پتا چلے گا کیونکہ ڈیٹا لیکیج ایک ایسا چیز ہے وہ ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے ویدیش میں بھی ہو سکتا ہے تو ڈیٹا لیکیج پہ باد میں آتے ہیں پہلے یہ جان لے کہ یہ آر بی آئی نے جو قدم اٹھایا تھا وہ صحیح تھا اور اس نے ڈیڈلائن نہیں پڑھایا ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن پرابلم اس بات سے ہے مجھے جیسا لگتا ہے کہ آر بی آئی جمپ تا گن ان دے سنس کی سرکار نے ایک کمیٹی بنائی تھی جسٹیس بی این سکریشنا کے انڈر اور وہ ایک کومپریہنسیف ڈیٹا لیکل ڈیٹا سٹوریج پہ ریکمینڈیشن دیئے جس پہ ابھی بھی چرچہ ہو رہی ہے اور ایک فائنل ریپورٹ آئے گا آر بی آئی نے کیا کیا اس نے صرف ایک فینانشیل پیمنٹ کمپنیز کو بولا کہ آپ کو لوکلی سٹور کرنا ہے اب اس سے یہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پیمنٹ کمپنیز جو ڈیٹا پروسس کرتی ہیں وہ ڈیٹا ایک ای کومپرس سائٹ کے پاس بھی جاتا ہے مالنی جی آپ ایک ای کومپرس سائٹ آپ نے اپنے ڈیبیٹ کارڈ یا کریٹر کارڈ سے ایک ای کومپرس سائٹ پر کچھ پرچیس کیا تو وہ ڈیٹا ای کومپرس سائٹ کو بھی جائے گا اگر یہ ویدیشی کمپنیاں جو پیمنٹ میں ہیں ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ یا اس طرح یہ لوکلی سٹور کرنے بھی لگتی ہیں تو یہ ایک ای کامر سائٹ جو ہے جو کہ اگر انٹرنیشنل کمپنی ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے تو ڈیٹا اینی ویدیش کے باہر چلا گیا تو میرا ماننا یہ تھا کہ آر بی آئی اس سٹیپ کو اس نوٹیفیکیشن کو ابھی نہیں لاکر کے ویٹ کرتا اور اپنا جو انپوٹ ہے جیسے کہ تیارے ہی نہیں کیا تھا تیارے کے چیرمن ہمارے ساتھ یہاں پر بتائیں گے اس چیز پر جیسے تیارے نہیں کیا تھا اپنا ایک انپوٹ دیا یہ ہمارا انپوٹ ہے سری کرشنا کمیٹی کو تو اسی طرح آر بی آئی کو بھی اپنا ایک انپوٹ دینا چاہیے تھا تاکہ ایک پورا کومپریہنسیو یہ بننا چاہیے آج کے دن جو آر بی آئی نے کیا ہے صحیح ہے مگر صرف اس نے پیمنٹ فرمز کے لیے کیا کل کو سمجھ دیجئے کی ہیلس منسٹری یا ہیلس سیکٹر کے کچھ لوگ آتے ہیں ہم بولتے ہیں ہیلس ڈیٹا باہر نہیں جانا چاہیے تیسرے دن کوئی اور کچھ ایک اندر سیکٹورل ریگولیٹر بولے گا یہ ڈیٹا نہیں جانا چاہیے تو یہ ہم پیس میل میں نہیں کر سکتے ہمیں اسے کومپریہنسیو اس میں کرنا چاہیے ویراغ جو بات رشی کر رہے ہیں کہ کسی ایک سیکٹر کی بجائے کومن پریٹ فارم یا کومن ڈاٹا کی بات ہونی چاہیے تھی اور سب کو اس کے دائرے ملانے کی ضرورت تھی لیکن شروعات کے طور پر اگر سے دیکھیں آر بی آئی کو کیونکہ اس کا ادھکار شرط میں بینکنگ یا پھر بیٹی لیندین کی جو سنسائیں تھی وہ تھی لیکن باقی کے لیے پھر کیا ہم اسی فامولیے کو لاغو کر سکتے ہیں وہ کتنا صحیح ہوگا ریجر بینک کا جو قدم ہے وہ بہتی بہترین قدم ہے اور اس کی پوری طرح سے سرحانہ کرنی چاہیے دوسرے سیکٹرز میں بھی ڈیٹا سیکیوریٹی ڈیٹا لوکلائزیشن کی آوشکتہ ہے لیکن اس سے ریجر بینک کے قدم کی کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے آلوشنا نہیں کی جا سکتی ہے اور یہاں پر میں رشی راجی سے سہمت نہیں ہوں سن دو ہزار بارہ میں کین گوبندہ چارے معاملے میں ہم نے دلی ہائی کوٹ میں اس معاملے کو اٹھایا تھا اور تب سے ڈیٹا لوکلائزیشن کی بات کی جا رہی ہے اور اگر سرل شبدوں میں بولیں تو ڈیٹا بھارت میں ہونے سے ڈیٹا والی کمپنی کی اوپر بھارتی کانون کا پورا نینترن ہو جاتا ہے وہ کمپنی اس ڈیٹا پر پورا ٹیکس دے گی ڈیٹا سیکیوریٹی رکھے گی پریویسی کے پورے مابدندوں کا پالن کرے گی جس کے لئے سپریم کورٹ کے نو جوجوں نے بولا ہے اب اگر ہم ڈیٹا پروٹیکشن کانون کا انتجار کرتے رہیں گے اس کے بارے میں الگ الگ طریقے کے رکھ ہیں اس کے بارے میں سٹارٹ اپ کی اپنی الگ سمسیاں ہیں اس کے بارے میں دوسرے سیکٹرز کے الگ سمسیاں ہیں تو اس مسئلے پہ کبھی بھی آگے کارواہی نہیں ہو پائے گی ربی آئی ایک آٹو نومس آرگنائزیشن ہے اور انہوں نے بہت بہترین چیچ کی ہے اور اس پہ ابھی بھی جو آپ 80% کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آج کی رپورٹ ہے کی وٹس اپ نے اس کا صحیح طریقے سے پالن نہیں کیا ہے اور انہوں نے میرر یہاں پر جو ڈیٹا رکھا ہے اور مکھ جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ویدیشوں میں رکھا ہے اور امریکی سانسودوں کا دباؤ ہے کہ ڈیٹا لوکلائزیشن نہیں ہونا چاہیے اور اس پورے ڈیٹا لوکلائزیشن سے جو پورا اوہرال انڈسٹریل ایمپیکٹ پڑے گا لگ بک 20 لاک کرون کا کاروبار بھارتی کانون کے دائرے میں آئے گا اس سے بھارتی ارثیویں صدار ہوگی پرتیک سرور سے 1000 لوگوں کو روزگار ملتا ہے ڈیٹا کی سیکیوریٹی رہے گی سپریم کورٹ کی نو جو جو نے بولا ہے کہ ڈیٹا نئے جمعنے کا تیل ہے اس تیل کو اگر ہم بھارتی کانون کے دائرے میں رکھیں گے اگر ای کامرس کمپنی اس ڈیٹا کو باہر لے بھی جا رہی ہے یہ ان کی اپنی دکت ہے لیکن جب تک یہ کمپنیاں جو پیمنٹ سروریسز کمپنیاں جب تک بھارت میں رکھیں گی تو جو ہماری جو راشتری سرور اچھا کے ساتھ جو کمپرمائز ہیں وہ نہیں ہونے پائے گا جتن جس طریقے سے ربی آئی نے جو نورمز جاری کیا کی فانیشل ایپ یا سسٹمز تھا ان کو ڈیٹا لگلائیشن کی بات ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ اس کے ذریعے کیا اس پیکچر کو اور بڑا کیا جا سکتا ہے اس کی سمبھاونا ہے ضرورت ہے یعنی کہ جو تمام دوسرے سیکٹر سے وہ بھی کچھ اسی طرح کے نورمز لائیں جو بھی کمپنیاں ہیں جو کی کام کر رہی ہیں وہ اپنے لیٹا کو یہاں پر لوکلائز کریں اور باہر لے جانا اس سے پہلے آپ کو یہاں کے قانون کے مطابق کام کرنا ہوگا دیکھیں دو طرح کی بحث پورے وشو میں پچھلے دس سال کے اندر رہی ہے پہلی بحث تو یہ تھی جو law enforcement کی بحث ہے کہ جب بھی کوئی crime cyber crime ہندوستان کے اندر ہوتا ہے اور جب بھی کوئی law enforcement agency بھارت سے ان کمپنیوں سے مدد مانگتے تھے kidnapping کی case ہوئے threat کے place ہوئے blackmail کے case ہوئے facebook google جب بھی مدد مانگی گئی تو 90% cases کے اندر یا تو اس کو منع کیا جاتا تھا delay کیا جاتا تھا deny کیا جاتا تھا اور پھر یہ کہا جاتا تھا ہم تو US-based کمپنیاں پہلے MLAT کا مدلاب request بھیجئے پھر ہمارے قانون کا ہم پالن کریں گے تو ایک ستھی ایسی پیدا کر دی گئی کہ جو بھارت ان کا سب سے بڑا بازار بنا جہاں سب سے زیادہ اس کو بھوگتا ملے وہی کی قانون کرنے والی جنسیوں کو جانسیوں کو انہی ہماری ہی دیش کے نگرگوں کے جانس کے لیے ڈیٹا دینے کے لیے ایک طرح سے ٹھینگا دکھایا جاتا تھا دوسری بحث جب اب وشف کے اندر یہ آنی جب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو جاتا ہوسٹنگ کمپنیز ہیں جہاں یہ ڈیٹا رکھا جاتا ہے وہ ساری جو سرویس پروائیڈر ہیں وہ یو ایس کے اندر ہیں اس لیے وہ وہاں کے قانون کے اندر جو ہے وہ سارا کام کر رہے ہیں اور اس بحث کے اندر بہت بڑی میں کہوں گا آگ تفان تب آ گیا جب سنوڈن کے ریولیشن ہوئے یہ ساری کی ساری کمپنیاں یو ایس ایجنسیز کے ساتھ ایک طرح سے جاسوسی کے اندر سروپنگ کے اندر ہاتھ میں ہاتھ میں لاکر کام کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ فیس بوک گوگل یہ ساری جو کمپنیاں یہ یو ایس law enforcement ایجنسی کے ساتھ پورے وشو میں جتنے بھی لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر جاسوسی کرنے کے لئے کرتی ہیں اب بحث یہ ہے کہ یا تو ایک طبقہ جو ایوروپ ہے یا جو امریکہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ global free flow of data ہونا چاہیے data میں کوئی barrier نہ ہو data free flow آئے کہیں پہ کوئی localization نہ ہو ہر طرح data ہر طرف جائے اور جو جیاسا چل رہا ہے ویسا چرتے رہے کیونکہ سب سے زیادہ data وہاں پہ بزنس ان کو مل رہا ہے تو ان کی چاہا بھی رہے گی جو developing countries ان کا یہ کہنا ہے کہ جو data اتنا بڑا business opportunity بن چکا ہے اور جو law enforcement کا لے کر ایک opportunity دوسرا threat بھی بہت بڑا ہے profiling کا تو ہمارے دیش کے ناغریکوں کا data ہمارے دیش کا data ہمارے دیش کے اندر رہنا چاہیے کیونکہ کانون کے ساتھ ساتھ راستی سرکشہ کو بھی لے کر بہت بڑے اس کے اوپر سوال ہیں تو ان دونوں بحث کے اندر مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے جو RBI نے جو قدم اٹھایا ہے یہ بہت بہترین قدم ہے اس لیے کہ آپ کے اگر ہر ویقتی کے financial transaction کو اگر باہر profile کیا جائے آپ یہ ویقتی کی پوری جیون کہاں نہیں نکال سکتے کہ آپ کیا کھریتے ہیں کیا پہنتے ہیں کہاں جاتے ہیں کس کے ساتھ جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں کس ہوتل میں جاتے ہیں تو وہ data بہت ضروری ہے ہندوستان کے اندر رکھا جائے دوسرا ایک انتر ویروت آپ کو سرکار کے اندر وہ سال کے اندر ساری پریبھاشاں بدل رہے ہیں سرکار کے سٹینڈ بدل رہے ہیں پر جو اب RBI کر رہا ہے یہ بہت اچھا ہے ہر چھیتر کے اندر جہاں بھی sensitive data ہے specially سرکاری data ہے یا ایک ویقتی کو جس کو profile کرا جا سکے وہ data ہے وہ بھارت کے اندر ہی رہنا چاہیے اور دھوکہ دھڑی یہاں پر یہ ہو رہی ہے یہ کمپنیاں کہتے ہیں کہ جو لوکلائیشن کا در تھا نکالا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ایک میرر کاپی لگا دیں گے نہیں یہ غلط ہے اوریجنل data ہمارے یہاں رہے گا میرر کاپی بھی وہاں رہے گی کہ نہیں رہے گی یہ ہماری جنسیت ہے کریں گی اور اس data کے اوپر صرف اور صرف بھارت کا ایکسس رہے گا ایسا نہ ہو کہ آپ data لوکلائز کر دیں اور وہاں سے آپ ایک بیگڈور ایکسس کرتے رہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے شرمان جی جس طریقے کے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو آنے والی صدی ہے جہاں پر ہم اس وقت جی رہے ہیں وہاں پر سب کچھ یہ data ہی ہے اب سوال باتا ہے اس کی سرکشہ کو لے کر اس کی گھوپنیتہ کو لے کر روی آئی نے بانکنگ سیکٹر یا اس کو لے کر جو نوم سے لاغو کیے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس دائرے کو بڑھا کر ہم اور مضبوط کر سکتے ہیں بھارتی کانون کو کانونوں کے لحاظ سے اور کمپنیوں کو مجبور کریں ایک بہتر وقت کے ساتھ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو بحث ہے data location کی یہ بحث جیسے ابھی میں سن رہا تھا کہ یہ بیسیکلی data کی سرکشہ اور دیش کی سرکشہ یہ باقی سارے مددوں سے جوڑی ہوئی بحث بتائی جا رہی ہے میرا ماننا ہے کہ بجائے ہر سیکٹر اپنا 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 نیم ڈیولپ کرے اس سے اچھا ہے کہ ایک جنرل دیش میں جو policy ہونی چاہیے کہ ہماری اس وشہ پر کیا policy ہے وہ policy کانون کی شکل میں یا policy کی شکل میں آنی چاہیے اور جسٹس ری کشنا کمیٹی نے اس کے لیے اپنی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اسی کا ہمیں یہ کہہ کہ ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے کہ parliament law بنائے ہم جلدی جلدی سب کام کر دیں مجھے یہ بات کم سے کم میں تی آرے آئی گے سندر میں تو مانتا ہوں کہ ہمیں جنرل جو data protection اور data security اور data ownership سے related جو نیم ہیں وہ نیم ایک دیش کے قانون کی شکل میں یا دیش کے policy کی شکل میں آنے چاہیے جہاں تک telecom sector کا سوال ہے تو آپ یہ مانیں گے کہ telecom sector کوئی particular vertical نہیں ہے health اور financial sector یا باقی سب چیزوں کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک pipe ہے telecommunication کے سارے ڈیٹا فلو کرتے ہیں چاہے وہ financial sector کا ڈیٹا ہو چاہے health sector کا ڈیٹا ہو تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایک سال پہلے ہم نے یہ ایک paper نکالا تھا پرامرش پتر کہ telecom کے space میں telecom کے اس میں جو ecosystem ہے اس میں ڈیٹا کی ownership security اور privacy کی architecture کیا ہو اور ایک ورش کے بعد ہم نے اس میں یہ نتیجہ نکالا کہ جو telecom sector کے telecom service providers ہیں ان کے لیے جو نیم لاغو ہیں وہ ورطمان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل data protection کے نیم ہوں سکتا ہے کم ہو لیکن پھر بھی دوسرے sectors کی اپیش یا دوسرے جو players ہیں ان کی اپیش اس پر کافی اچھے نیم ہیں اور جب تک کی نیا کانون نہیں بن جاتا تب تک ہم کو اسی پرکار کے نیم data protection data security اور ownership کے بارے میں دوسرے players پر بھی آید کرنے چاہیے لاغو کرنے چاہیے یہ بات ہم نے نکالا اور سرکار کو ریکومنڈیسن دی اس میں ہم نے یہ کہا ہے میری آواج کی ایکو آ رہی جی میں کوشش کروں گی آپ کو دوبارہ اس طرح کی دیکھت نہ ہو ہندوستان کے اس وقت نیم ہے وہ اس پورے پورے سسٹم جو ہے data privacy localization اس کو لے کر ہم کہا کھڑے دیکھتے ہیں دنیا کے دوسرے دیشوں سے اور کیا بڑے بدلاو ہیں جو ہمیں ترنت قانون کے شکل میں اتارنے کی ضرورت ہے میں ونمرتہ پوروک شرمہ جی کی کچھ باتوں سے ایسا احمد ہوں سمیدھان کے انو 6 142 کے تحت سپریم کوڑ کا judgment ہوتا دیش کا قانون بن جاتا ہے اور احتیاس طور پر نو ججوں نے فیصلہ دیا جس کو پرائیویسی کا ججمن بولتے ہیں اور اس منہوں ڈیٹا پرائیویسی کی بات کیا آپ ڈیٹا پرائیویسی کو کیسے انشور کر سکتے ہیں جب تک آپ ڈیٹا لوکلائزیشن نہیں کریں گے جب ڈیٹا پر بھارت کا قانون لاغو ہوگا تب ہی آپ سپریم کو کے فیصلے کا سممان کر سکتے ہیں اور آئی ٹی اٹ کو کب لاغو کریں گے آپ آئی ٹی کے جو دیفرنٹ رولز بنے کیسے لاغو کریں آدھار کے قانون کو کیسے لاغو کریں جب تک آپ کا ڈیٹا پر کنٹرول نہیں رہے گا اگر ڈیٹا لوک لائزیشن کے جو اگنسٹ لوگ بولتے ہیں فری فلو آپ ڈیٹا کے گلو بلیج ہے لیکن گلو بلیج میں دیکھیں کتنے بیریر ہیں کیا آپ کسی دوسرے دیش میں جا سکتے ہیں آپ کو پاسپورٹ ویجا چاہیے ہوتا ہے آپ کو اس کے لئے بلیج ایٹی ایکسپورٹ ڈاکومنٹس فائل کرنے پڑتے ہیں آپ ایوروپیان یونیون سے بہار ڈیٹا نہیں لے جا سکتے ہیں چین کے نیم ہے تو بھارت نئے جمانے کی ڈیٹا کالونی کیوں بنے اور اگر ریجور بینک نے کوئی چیچ کی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے انروپ کیا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں ساری ایجنسیوں کو ریجور بینک کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ مانگ ہونی چاہیے کہ جلدی سے جلدی دوسرے سیکٹرز میں لاغو ہو سرکار اس کے قانون بنایے یہ بہت اچھی بات ہے اس کے نیم بنایے بہت اچھی بات ہے لیکن دیش کی پوری قانون اور بیوستہ اور سمجھدانی بیوستہ اب ڈیٹا لوکلائزیشن پر نیر بھر ہے جس میں انفورسمنٹ ایجنسیز نے بولا کہ ہم کو فیس بوک گوگل اور ٹویٹر جیسی جو کمپنیاں نہیں ہے رشی ہرڈلز کیا ہے کیوں ہم اس کی طرف اس سپیڈ سے اس رفتار سے نہیں بڑھ پا رہے اور جب ربی ایک قدم بڑھاتا ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئے دوسرے جو میں کہوں سیکٹر سہیاں پھر دوسری سنستہ ہیں اس کو اپنانے میں کیوں ہی چکتی ہیں دیکھیں یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ہرڈلز کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ بھی نہیں کھینچ رہا ہے اس کو comprehensively deal کرنا تھا یہ سیکٹورالی deal کرنے کی چیز نہیں ہے اور اگر کوئی یہ بات کو نہیں انکار کر رہا ہے کہ data locally store ہونے چاہیے یہ بات پہ 100 فی سدھی لوگ سہمت ہیں لیکن کس طرح سے ہونے چاہیے اگر ہر سیکٹر اپنا الگ الگ کرے گا تو اس سے پوری طرح سے ہم we will not be able to realize our goal اب جیسے میں example دیتا ہوں اگر آپ financial companies payment companies international companies کے جو data centers ہیں انڈیا میں اس پہ store کرتی ہیں تو کیا guarantee ہے کہ جو international companies کے data centers انڈیا میں ہیں وہ اس کا virtual mirroring نہیں کر رہے ہیں اپنے global centers میں data centers میں کیونکہ آپ نے ایسا کچھ تو نیم نہیں بنایا ہے انڈیا کنٹرول ہوں جس میں data storage locally ہونا چاہیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو ایک comprehensive law لانا پڑے گا ایک comprehensive law جس کے لیے justice kri Krishna committee نے recommendation دیا ہے جس پہ ایک قانون بننا ہے جو کہ process میں ہے a law will come آپ یاد کر یہ data رہے آپ کی وقت رشی جس نشایت کچھ دونوں چیزوں میں انتر بھی دور رہے نا آر شرما جی اور یہ دونوں باتیں کہ رہے ہیں ایک طرف کو address کرنے کے لئے کہا گیا کہ 7 کر لو 70 کروڑ بھارت میں whatsapp کے ہیں اور آپ اتنے بڑے number پر back account کو link کرنا چاہ رہے سرور اندر گوگل پورا hack گوگل پس کو shut ڈاؤن کرنا پڑا facebook کہ 50 کر ڈوکن چوری ہو گئے تو آپ ایک جمہداری کون لے رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ سب فجول کی بحث لوگ کو گمراہ کرنے کے لیے جو سرکشہ مہا دی جا سکتی سرکشہ یہاں بھی رہے گا دوسرا جو data access کا جیسے انہوں نے بھی کہ بھارت کے ناغری کو کا data بھارت کی سرکار کی انومتی کے بینہ یہ کمپنیاں بھار لے کے نہیں جائیں گی جو mirroring والا سوال ہے mirroring اگر ایک purpose کے لیو سمجھ میں آتا ہے کل کو یہی جو جو گمراہ کرنے کا پورا کھی la یہ چاہتے ہیں data کی copy جو ہے وہ US کے اندر رہے اور وہ original copy جہاں انٹرنیشنل record بتاتا ہے کہ امریکہ میں سب سے بھاری آچکہ کے بعد گریوانس آفیسر اپوائنٹ کیا کہاں اپوائنٹ کیا امریکہ میں اگر آپ بھارت میں دفتر ہے 20 کرون گرہ ہیں آپ بھارت میں گریوانس آفیسر کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے کیونکہ جس دن بھارت میں گریوانس آفیسر اپوائنٹ کریں گے بھارت کا کانون ان پر لاغو ہوگا اس کا دوسرا پہلو کیا تھا فیس بک آج بھی پورا ڈیٹا بھارت کا ویدیش ملے جا رہا ہے چنانوی پرکریہ کو پربابیت کرتے ہیں یہاں کہ ڈیٹا کو انالیس کرتے ہیں اگر بھارت میں ڈیٹا رہے گا تو انالیس نہیں کر سکتے ہیں گوگل کی آمدنی دو سال پہلے ایک ایفیڈیوٹ میں آئی تھی بات چار لاک انتیس ہزار کرون ہے بھارت میں اور ٹیکس دیتے ہیں آج کی تاریخ میں صرف دس ہزار کرون روپے پہ یہ چار لاک انیس ہزار کرون روپے کا جو کھیل ہے یہ کھیل ڈیٹا کے سیل ڈیٹا کی ٹرانسفر ڈیٹا کی یوز میسیوز ان ساری چیزوں سے ہے جس دن ڈیٹا بھارت میں آئے گا اس دن بھارت کے قانون کے دائرے میں آئیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ گمراہ کرنے کے لئے دیٹا کی میرر چیزیں کریں پر اس کے بعد ان کے اوپر نا دکھانے کچھ اور کھانے کے کچھ اور کھانے کھانے کچھ رستہ مشکل ضرور دیکھ رہا ہے امید بھی ہے ایک کر کے آ بھی رہے ہیں کیسے آپ آگے دیکھتے ہیں اور ان کمپنیوں کو بھارتی قانون اور بھارتی جو data privacy ہے اس پہ کھڑا کرنے کے لئے آپ کی سیکیورٹی سرچت ہو سکے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آوشک سرط ہو لیکن یہ سفیسینٹ سرط نہیں ہے data ہندوستان میں رہے گا تو سیکیور رہے گا اس کی کوئی گارنٹی میں سمجھتا ہوں یہ کھر 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 سیکیورٹی آرکھٹیکچر اس طرح ہے پارٹ نمبر سیکنڈ میرا ماننا ہے کہ data لوکلائیشن کی یہ جو نیتی ہے اس نیتی کے بہت سارے پہلو ہے اگر مان لیجی آپ یہ ہی مان کے چلیں کہ فائننسیل سیکٹر کا ڈیٹا ہے آپ امیزون سے خریداری کرتے وہ ڈیٹا ہے وہ ایکچیل فائننسیل سیکٹر کا ہے بینکنگ سیکٹر کا ہے کس سیکٹر کا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک جیسے رشی نے کہا جیسے 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 اسی کے تحت ہم سب ہو سکتا ہے ہم لب کہیں بڑے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا اپنا اپنی ڈھپلی اپنا راگ لے کر مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے کہ ایک data protection framework پورے ہندوستان میں آنا چاہیے جیسے باقی پینل بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کوئی fraud کرتے ہیں آپ کے خلاف آروپ لگتے ہیں بھارتی قانون کے تحت عدالت کی چوکھٹ میں آپ کھڑا کے آئے سکتا ہے بہت شکریہ آپ چاروں میوہانوں کا ہمارے ساتھ ساہم ترچہ میں شامل ہونے کے لیے ربات آپ درشکوں کی رائے ہوں گے خاص کا چین کے ساتھ کیونکہ بھارت کی چین سے دوری پاکستان کو کوٹنی ٹک راجی ٹک کرنے میں مددگار ہوتی جو بھارت کے لیے صحیح نہیں ہے مرتونجہ یادہ لکھتے ہیں کہ افغانستان بھارت کا مہت پروسی دیش ہے اور چین کٹر پر جن دی ہوگا کی ٹو پلس ون پہل سے پاکستان میں آتنکوات ختم ہوگا اور چین اچھا دوست بنے گا کیونکہ چین ہمیشہ اپنا ہد دیکھتا ہے تو آپ درشک اپنی رائش ہوا علوش ہمیں لکھتے رہیے اور ہمارے کارکم کو آپ یوٹیو پر دیکھ سکتے ہیں فلانا جتنا ہی